بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب اکرام اکرہ حفاظ بوائس کینوری اسکول کھویٹا میں اس وقت میں موجود ہوں اور جماعت دہن کے راس میں مضمون ہے اسلامیات جو وائٹ بورڈ میں میں نے ترتیب سے لکھے ہیں عزیز طلب اکرام بدقسمتی ہے کہ یہ ایک ایسے وبا اس ملک کے اندر پہلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے کہ جو ہمیں اور آپ حضرات کو بالمشافہ بیٹھنے سے ماہم کر دیا گیا ہے کہ آپ حضرات اپنے گروں میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہم کلاسوں میں موجود تو کیا کرے جو اللہ کی طرف سے وہ جو فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے بہرحال دوبارہ آن لائن کلاسوں کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اپنے حضرات بزرگ اور رکابرین کی ہدایت کے مطابق آپ حضرات کو میں آج جماعت دہوں اسلامیات کی جو آخری سبق رہ چکا تھا کہ جس کا نام ہے احترام انسانیت اسی سے شروع کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ حضرات نئے کتاب کھوڑ کر اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور توجہ اور غم کے ساتھ سن رہے ہوں گے کتاب جس کے سامنے کتاب رکھا ہوا ہے تو وہ کتاب صفحہ نمبر پچھپن دیکھ لیں صفحہ نمبر پچھپن جہاں پر عنوان ہے اخلاف و آداب پھر احترام انسانیت اس میں اس سبق کے مقاصد تدریس سے ایک جو میں نے لکھا ہے کہ اسلام سے قبر کے حالات کا جائزہ اور انسان کی تباہی کا منظر پیش کر سکیں گے اس سبق کی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کتاب کی طرف توجہ کریں میں اب آپ حضرات کو لیکچر دینا شروع کر رہا ہوں انسان کو رب کائنات نے تمام مخلوقات پر اپنے فضل سے برطری اور فضیلت آتا کر کے اسے اشرف المخلوقات بنا دیا تاریخ انسانی گواہ ہے کہ روح زمین پر بہت بڑی تعداد میں مسلحین، خطبہ، فلسفی، حکمران اور مختلف بادشاہیں جمجوب، فاتحین اور مکمینین گزرے ہیں جنہوں نے نقشہ حیات کو بار بار زیر و زبر کیا ہے لیکن ان سب کی تعلیمات کارناموں اور ان کے پیدا کردہ نتائج کو دیکھتے ہی تو اگر کہیں خیر و خلا دکھائی دیتی ہے تو وہ جذبی قسم کی ہے ان کے اثرات زندگی کے ایک گوشے پر ابرتے ہیں پھر خیر و خلا کے ساتھ ساتھ ترہ ترہ کے مفاسد ترقیب پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عزیز طربہ انبیاء اکرام کے معصوہ کوئی انصر تاریخ میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جو انسان کو اندر سے بدل چکا ہو اور انسان کو کرامت اور احترام کے بلند مقام پر پہنچا چکا ہو عزیز طلبہ اکرام اللہ کے آخری رسول کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جبکہ پوری انسانیت تاریخیوں میں دوبی ہوئی تھی ہر طرف وحشت کا دور دورہ تھا شرک اور غد پرستی کی لانت نے معاشرے کا صدیہ ناز کر رکھا تھا مصر و ہندوستان بابل و ننیوہ جونان اور چین کی تحذیبیں انسانیت کی خدمت نہ کر سکنے کے باعث نابود ہو چکی تھی اور روم و فارس کی تحذیبوں کی ظاہری چمک و دمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی مگر ان شیش محلوں کے اندر بدترین مظالم کا چھلن تھا جس کے سبب انسانیت کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا بادشاہ خدا بڑے ہوئے تھے اور لوگوں سے باری ٹیکس مشوتیں خراج اور نظرانیں لے کر ان کا گلہ خوب دبوچ رہے تھے اور ان سے جانور ان کی مانن بیگارے لے رہے تھے عوام کے مسائل اور مسئلتوں سے ان کی کوئی دلچسپی اور امدردی نہ تھی اور نہ ان کے پاس ان مسائل کا کوئی حل تھا ان پارادس طبقوں کی آیاشیوں اور نفس پرستیوں نے اخلاقی روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہر طرف توائف الملوکی کا دور دورتہ رومی اور ایرانی سلطنتوں کے باہمی ٹکراب سے انسانیت بری طرف پاہمار ہو رہی تھی ایرانی غالب آتے تو پھر کلیسہ آتش قدے بن جاتے رومی غربہ پاتے تو آتش قدے کلیسائیوں میں تبدیل ہو جاتے نتیجے میں مفتوحین کو جبری تبدیلی مذہب سے گزرنا پڑتا یا منافقت اختیار کرتے تشتب کی اس خوفناک فضاء میں صدا احتجاب بلند کرنا مہار دا تلخ احساسات رکھنے کے باوجود انسان کو ضمیر کی آزادی کسی درجہ حاصل نہ تھی انسانیت بازاروں میں بک رہی تھی بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی شراب و زنا اور جوئے سے ترقی پانے والی جاہل ثقافت زوروں پر جی مکہ اور طائف کے مہاجروں نے سود کے جان پہلا رکھے تھے حاصل مدعا عزیز طلبہ یہ کہ انسان خواہش پرستی کی ادنا سطح پر گر کر درندوں اور چوکائوں کی شان جیسے جی رہا تھا عزیز طلبہ کرام آج یہاں تک سبق کافی اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کر آپ حضرات کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور جو ہومورک میں نے دیا ہے خواہر پورٹ کی طرف نظر رکھے وہاں پر جو لکھا ہے بلکل ابتدائی آیت نمبر گیارہ سورة النساء کو مکمل ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کریں جس طرح آپ حضرات کو اس سے پہلے بلستان بور کے سنیبس کے مطابق آپ حضرات کو مختصر اسلامیات کے نوٹس بوک بنا کر دیا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اور اسی کے مطابق اپنے تحریک جاری اور ساری رکھیں اللہ تعالی ہمارے ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کرنے کی توفیق اتا کریں وافت دعوانا الحمدللہ بالعالمین